ملیٹری سرکلز لوکل میڈیا ہے انہوں نے اس کلیم کو یہ کہہ کا رد کر دیا کہ یہ کوئی ٹرنلشنل نہیں ہے یہ اصل میں ہسپیٹل کی لفٹ ہے جس کو ٹرنل بول کر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ٹرنل پکڑے وہاں پہ لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا بائیڈن ایڈو نیسپیشن کے لیے مشکلاتیں بڑھتی جلی جا رہی ہیں بہت زیادہ مشکلاتیں ان کے لیے کریئٹ ہو گئی ہیں یو ایس ایڈ کے کوئی ایک ہزار ورکرز نے اور آفیشلز نے بائیڈن کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی جو غزہ کی پولیسی ہے دریل کے حوالے سے جو بھی آپ کی پولیسی ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے وہ ٹھیک پولیسی نہیں ہے لیکن اب یہ ہوا ہے کہ چار سو کے قریب بائیڈن ایڈو نیسپیشن کے اپنے لوگ ان کے آفیشلز خود کے انہوں نے صدر کو خط لکھایا اور اس میں انہوں نے بولا کہ آپ کی جو پولیسیز ہیں یہ تو بلکل پرو ایزرائیل ہیں یہ تو غلط پولیسیز ہیں نیو یوک ٹائمز نے آج یہ بڑی خبر لگائی ہے دیکھیں نا یہ خبر غیر کر رہی ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو انتظامیہ ہے اس کے اندر ڈیفرنسز پیدا ہو چکے ہیں فلسطین کی جنگ کے حوالے سے ڈیفرنسز پیدا ہو چکے ہیں ہم بھی کہاں تک کھینچتے ہیں کب تک کھینچتے ہیں کتنے دن کھینچتے ہیں یہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے لیکن ون ٹھنگ is فور شوہ کہ امریکن اسسسٹنس کے بینا اسرائیل یہ جنگ کیری آؤٹ نہیں کر سکتا نیو یوک ٹائمز نے آج یہ بڑی خبر لگائی ہے کہ more than 400 US officials sign letter protesting Biden's Israel policy the signers representing some 40 government agencies reflect growing internal descent over the administration's support of Israel's military campaign in غزہ اور اس میں وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ growing descent against Biden's Israel policy یعنی وہاں پہ اندر administration کے اندر Biden صاحب کے سرکار کے اندر تڑا بندیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں وہاں ان کی جو سرکار ہیں اس کے اندر concerns پائے جاتے ہیں اس کے اندر disagreements پیدا ہو چکی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یوکے کے اندر کیونکہ یہ دو جو ملک ہیں یوکے اور امریکہ یہ سب سے بڑے ادرائیل کے سپورٹر ہیں تو یوکے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک شدید قسم کا concern پایا جا رہا تھا فلسطین policy کے حوالے سے اور ادرائیل policy کے حوالے سے چلتے ہوا یہ کہ کل ان کی جو home secretary تھی سویلا بریورمن صاحبہ وہ دھپردوس ہو گئی ہیں ان کو سیک کر دیا گیا اور ان کی جگہ پہ پرو پیلسٹائن ایک بندے کو وہ لے کر آئے ہیں یعنی shift کیا ہے وہاں پر جو home secretary تھی ان کی جگہ پہ foreign secretary کو home secretary بنا دیا انہوں نے اور foreign secretary کی جو post خالی ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے پرو پیلسٹائن ایک لیڈر ہیں ڈیوٹ کیمران ان کو لگا دیا تو کچھ ایسے ہی scene ہمیں یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے امریکہ کے اندر بائیڈن administration کے اندر سے اختلافات کی خبریں انہی کا میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر differences بیدا ہو گئے اور وہاں پر جو ان کے لوگ ہیں top کے وہ نہیں مان رہا ہے اس طرح کی policies کو تو one thing is for sure کہ لمبے عرصے تک اسرائیل اس جنگ کو کھینچ نہیں سکتا وہ کہا رہا ہے نا ایک سال تک چلائیں گے اور لمبا چلے گا وہ کھینچ نہیں سکتے اگر وہ کھینچیں گے یہاں پر تو بائیڈن صاحب کی جو سرکار ہے ان کی جگہ پر جس کی بھی سرکار ہوگی وہ unpopular ہو جائیں گے امریکہ کے اندر اور اگر وہ اپنی سپورٹ کھینچ لیتے ہیں نا پیچھے امریکانز تو نیتن یاؤں نہیں لڑ سکتا جنگ بلکل ویسے ہی جیسے یکرائن والے امریکہ کی مدد کے بنا یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ریشیا کے ساتھ اب ہوا کیا ہے امریکہ ایک وقت میں دو فرنٹس پر نہیں لڑ سکتا یکرائن اور ازرائیل کی فرنٹ پر نہیں لڑ سکتا دونوں پر بے تہاشا پیسہ جا رہا ہے ایک سو تیرہ بلین ڈالر تو دو ہزار بائیس سے اب تک امریکہ خرچ کر چکا ہے یکرائن کی اوپر تو اتنی زیادہ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ گیو آوے نہیں کر سکتے یہ اتنی خیرات ہے اصل میں یعنی کوئی ریٹرن نہیں ملے گا امریکہ کو اس کے اوپر کوئی فیننشل ریٹرن نہیں ہے یہ کوئے میں پیسے ڈالنے کے بترادف ہے اوپر فنڈنگ ہم بند کرتے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں کر رہا ہے اینے سے جو ہے امریکہ کے جیک سولیوان اس نے یہ بڑا کلیم کیا ہے اس نے کہا ہے کہ شاید لمبے عرصے تک ہم یہ کنٹینیو نہ کر سکیں ونڈو ایس کلوزنگ یہ اس نے بات کی ونڈو ایس کلوزنگ واشنگٹن پوست نے رپورٹ کیا ہے امیڈ کمپیٹنگ یو ایس سیکیوریڈی پریوریٹیز یوکرین کود گیٹ لیفٹ بہائنڈ اس کو چھوڑ سکتا ہے امریکہ یوکرین کو کیونکہ پیسے بہت بھر رہے ہیں اور ایک وقت میں دو فرنٹس پہ پیسے وہ نہیں بھر سکتے کہتے ہیں کیوز لو آن مانی اینڈ ٹائم ایس ایڈو ایڈو ایٹس سی بٹن کانگریس دہ ڈیزائر ٹو کنٹینیو فنڈنگ ایس فائٹ اگنس رشیہ ہیڈ ریجڈ نیو لوز وہ وہاں پر تھوڑا سا بیزار ہو گئے امریکنز پیسے بھر بھر کے یوکرین کے جنگ کے اندر پیسے بھر بھر کے وہ بیزار ہو گئے رشیہ کا تو آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طریقے سے اپنی ایکانومی کو بچایا انہوں نے مزید تیل بیچا انڈیا نے بہت زیادہ ان کا تیل لیا انڈیا نے ان کا تیل لے کر اور دوسرے ملکوں کے ری ایکسپورٹ کیا انڈیا نے بھی اس سے مال بنایا یہاں پہ جب چین کو سستہ آئل ملنے لگا ڈسکاؤنٹڈ آئل ملنے لگا تو چین نے اپنی پرچیزنگ بہت زیادہ بڑھا دی اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پہلے کے مقابلے میں جنگ سے پہلے جتنے پیسے کما رہا تھا یہ رشیہ جنگ کے بعد اس سے زیادہ کمانے لگا کیونکہ جو والیوم تھا آئل کا وہ زیادہ بکنے لگا وہاں پہ تو اس کے نتیجے میں ان کے بعد پیسے زیادہ آنے لگا یہ تو وہاں پہ پہ پرابلم نہیں ہے پرابلم یکرین کا ہے یکرین کو امریکن مدد چاہیے آج یکرین کے بڑی نیوز آٹلیٹ زیکیو انڈپنڈنٹ بے خبر لگائی ہے کہ سولیوان the window is closing on یو ایس فنڈنگ for یکرین یہ سولیوان ان کا انیس ہے جیک سولیوان اور اس میں وہ کوٹ کر رہے ہیں جیک سولیوان کو کہ ایچ ویک that passes our ability to fully fund what we feel is necessary to give یکرین the tool and capacity it needs to both defend its territory and continue to make advances that get harder and harder سولیوان told reporters so for us the window is closing دروازہ بند ہو رہا ہے کھڑکی بند ہو رہی آگے ان کو پیسے نہیں دیں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پیسے اگر نہیں ملتے ان کو یکرین والوں کو ان کے سامنے ایک ہی option ہے پھر ریشیا کی demands مان لیں مطلب وہ چھوڑ رہے ہیں بیچ مجدار میں امریکنس ان کو چھوڑ رہے ہیں شروع میں امریکنس نہیں کہا تھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں لڑو لڑو پیٹنز لڑو ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کیا ہوا اب آخر میں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے اور وہ کیوں جا رہے ہیں کیونکہ ادھر ادرائیل کی جنگ کا کچھ پتہ نہیں کہ کتنے عرصے تک چلے گی لہذا یہاں پہ بہت سارے ملکوں کے لیے سوچنے کی بات ہے انکلوڈنگ ادرائیل اس وقت آپ دیکھیں کہ ادرائیل جو ہے ان کو پیسے تو مل رہے ہیں چودہ عرب ڈالر تو ایک ہی شاٹ میں انہوں نے اپروف کر لیا اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو جنگ ہونے جا رہی ہے امریکہ کے لیے اگر امریکہ یہاں پر انوالف ہوتا ہے تو وہاں سے زیادہ پیسے بھریں گے یہ کیونکہ یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے نا ادرائیل یہاں بھی یہ خود بھی تو ہیں سیریا کے اندر پریزنس برقرار رکھنی ہے ایراک کے اندر پر قرار رکھنی ہے وہاں پہ پھر ایڈیشنل ان کو ملیٹری کیپیبلیٹیز اپنی ڈپلائی کرنی پڑیں گی کیونکہ موجودہ جو ان کے بیسز ہیں اور موجودہ جو ان کی پوزیشن ہیں وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہیں وہاں پہ تو دیار آئے دن ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں آئے دن ان کے جو فوجی ہیں وہ زخمی ہو رہے ہیں کل ان کے چار فوجی ہلاک ہوئے ہیں میر نیوز ایجنسی نے ریپورٹ کیا تھا ایران کی لہذا یہ جنگ ان کے لئے کوسلی ہونے جا رہی ہے اور یوکرائن والا فرنٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو کلوز کر دیں اور زیلسکی کوئی انڈ میں ریموف کر کے فائر کر کے فارق کر کے کوئی ان کا نیا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی انپاپولر قسم کی ڈیل کر کے یہ جنگ جو ہے وہ ختم کروا دے ریشیا کے ساتھ زیلسکی صاحب کا جو فیوچر ہے وہ کچھ زیادہ مطلب برینڈ نظر نہیں آرہا اس اعلان کے بعد یہ جو امریکن نے کیا ہے